اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں دس ستمبر دوہزار چوبیس انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون جی ہاں ناظرین بہت ہی بڑی دکھ بھری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں مولانا قلیم صدیقی صاحب سے متعلق یہ اخبر موصول ہو رہی ہے آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا مولانا قلیم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ جو تبدیلی مذہب کیس کے مقدمے میں ملزم بنائے گئے تھے عدالت نے اس اہم مقدمے کا فیصلہ سنانے کے لیے دس ستمبر دوہزار چوبیس کی تاریخ مقرر کی تھی جو کہ آج وہ تاریخ تھی دس ستمبر اور عدالت سے بہت ہی دکھ بھری خبر مولانا کے تعلق سے موصول ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس میں آپ کو بتلائیں گے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعائی اسلام مولانا قلیم صدیقی صاحب اور ان کے روفقہ تبدیلی مذہب معاملے میں لکنوں کی عدالت نے قصور وار قرار دے دیا مولانا قلیم صدیقی سمید ان کے تمام ساتھیوں کو تحویل میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے کل عدالت ان پر سزا کو متعین کرے گی ایڈوکیٹ شاہد ندیم کے مطابق مولانا پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید اور کم سے کم سزا دس سال کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی خیوہ و آفیت کا معاملہ فرمائے ہندوستان ایک نئی تاریخ پر کھڑا ہے اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کا رخ کس طرح موڑ سکتے ہیں جی ہناظرین بہت ہی بڑی دکھ بھری خبر ہے آپ سے گزارش ہے آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے آپ مولانا کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ